بلندر صلوات ان مجالس اعزا کی شرف قبولیت کے لیے باغازِ بلند صلوات اس سے بہتر انداز میں ایک زحمت کیجئے باغازِ بلندر صلوات رحم اللہم انقرع الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک جون الدین ایاکا نعودو و ایاکا نستہین اہبن اصورات والمستقیم اصورات اللہزین انعنت علیہم غیر المغذوب علیہم و لفظات دین ظہور ایمان میتاجیل کے لیے بلندر صلوات اللہم اگفر للمومنین والمومنات والمسنین والمسلمات الاحیاء منہم واللموات تعب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا قاز الحاجات انکا مبدل السیعات بالحسنات انکا مقیل العسرات انکا دعف الولیات انکا علا کل شئی قدیر اے پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کی ذات و عصمت کا تجھے واسطہ اپنے اس قدرت کا جو ہر چیز سے غالب ہر چیز پہ غالب ہے تجھے واسطہ اپنے اس رحمت کا جو ہر چیز سے وسیح ہے ذاتی ازلی و عبدی ہے پروردگار جو جو ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما بانیانے مجالی سے ازا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما پروردگار ان آنکھوں کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رولا سید سجاد جیسے عظیم ہستی کی عظمت کا واسطہ پروردگار ممنین کے جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما جان مال عزت رزق میں اضافہ فرما آپ لوگوں کا آنا اور اس بند حقیر کا گزارشات پیش کرنا بحضور حجت سرکار حجت قبول و منظور فرما پروردگار تمام دعاوں کی ایک دعا انسانی اسسکیاں لے رہی ہے منجی عالم بشریت یوسف زہرہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمارے بزرگان پروردگار ان کا سایہ تھا ظہور امام زمان قائم و دائم فرما جن جوانوں نے مجھے دعا کے لئے کہا حسن بھائی اور مزید جن لوگوں نے مجھے کہا تو بہتر پروردگار حاجت روائی کرنے والا ہے مشکل کشائی کرنے والا ہے مشکل کشا کے تو فیل ان سب کی مشکل کشائی فرما کسی کو اس در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا سبت بھائی کی بھانجی کو صحت و سلامتی نصیف فرما یہاں جو جو مومنین اور ان کے مومنین کے گھر میں رہنے والے افراد جس جس روحانی موانوی مادی مرض میں مبتلا ہیں صحت کے کلی نصیف فرما ایک مرتبہ درود پڑھیں آل محمد کی بارگاہ میں اور گزارش آپ سے کی تھی جگہ بہت ہے اور ابھی سے وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ادھر جگہ موجود ہے تھوڑے سا جوان اگر حمد کریں جن سے گفتگو کرنی ہیں بزرگوں کی تو دعا چاہیے ہمیں تھوڑا سا جو ہے ادھر بہت جگہ پڑی ہے لیفٹ پر اگر یہاں سے جوان تھوڑی سی حمد کریں گے تو وہ مزید میری دعاوں کو انشاءاللہ درود بھیجے محمد والے محمد کی بارگاہ میں محمد والے محمد والے مہومن اوزو بللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لیسا لقضائه تافئن ولا لعتوائه مانئن ولا کسنئی سنو سانئن وحوالجواد الوعص فتراجنا سلودائے واتقنا بحکمت سنائے السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المزنبین انیس الغریبین رحمت الدل آلبین عنی العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابل قاسم مصطفى محمد وعلى اہل بیته التویبین التواخرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه المحکم وخطابه المتقن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و بلی اللذین آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذین قفر و اولیاءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولائق اصحاب النار هم فيها خالدون درود بھیج محمد وعلى محمد سامین محترم حاضرین مجلس موالیان مولا متقیان وعاشقان مولا عارفان حضرت عبو عبداللہ الحسین علیہ السلام آیات القرصی کی آخری آیت مسلسل تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور پانچمیں اور آخری نشست موضوع سخن ولی اور ولایت سامین محترم گفتگو کل اس مرحلے تک مہچی تھی کہ غدیر میں جس ولایت کا اعلان ہوا وہ تھا منصب ولایت بطور منصب اہدا ذالک فضل اللہ یوتیہ مئی شاہ کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا اگرچہ کہ اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں وہ نا اہل کو کبھی اتنے بڑے بڑے منصب نہیں دیتا جس میں اہلیت ہے کریڈیبلیٹی ہے صلاحیت ہے استعداد اور لیاقت ہے وہ اسی سے بڑے بڑے کام لیتا ہے وہ حقیم ہے نا صاحب حکمت ہے ہے توجہ سامین محترم عرض آپ سے کر رہے ہیں بارہا کہ غدیر میں جس ولایت کا اعلان تھا وہ ولایت کی قسم جو ہے وہ کیا ہے بطور منصب یعنی اللہ کے نظام میں چہاردہ معصومین بطور منصب ولی ہیں ان کے علاوہ کوئی پندرواں ولی اس کے نظام میں یہ شرک ہے اور شرک جو ہے وہ ظلم سے تعبیر کر رہا ہے یعنی جس کا جو حق ہے وہ اسے نہ دو وہ ظلم ہے اور وردگار نے حق دیا وہ اسے نہ دیا جائے یہ ظلم ہے اور ظلمینے ظلم عظیم ہے ہے توجہ سامین محترم غدیر میں ولایت بطور منصب کا دروازہ بند ہو گیا جس دروازے کو صبح قیامت کے لیے صبح قیامت تک کے لیے کھول دیا گیا وہ دروازہ ہے بطور کمال یہ ہدایت یہ فیوز و برقات کیسے پہنچتی آگے جو غرض خلقت انسانی تھی وہ کیسے پوری ہوتی اگر یہ فضائل و کمالات اسی دروازے پہ جو بطور منصب ہے وہاں پہ ختم ہو جاتا تو پھر جس لیے اس نے انسان کو خلق کیا پوری قائنات کو انسان کے لیے خلق کیا انسان کو اپنے لیے خلق کیا اس انسان کی ہدایت کا بند ہو بس کیسے ہوتا اسے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا تھا حیدہ وجہ صاحب اس لیے بطور کمال کا دروازہ کھلے رکھا صبح قیامت تک آدم سے لے کے خاتم تک خاتم النبیین سے لے کے صبح قیامت تک کبھی یہ زمین حجتِ الہی سے محروم نہیں ہوگی جنہیں ہم نے سیلیکٹ کیا جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا جنہیں ہم نے منصب میں ولایت عطا کی تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ان کے قریب کرو پانچ منٹ تاکہ چاروں نشستوں کی ابحاد ذہن میں آ جائے ولایت کا ایک معنی ہے قرب بار بار کہہ رہا ہوں دو چیزوں کا اتنا قریب ہونا اتنا قریب ہونا تیسری کوئی شہنہ ہو یہ یہ رہے وہ وہ رہے بار 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 بھائیو تاجیز ہر کام اب قربت قربت قربتن علی اللہ قربتن علی اللہ قربتن علی اللہ خدا جو کہہ رہا ہے میں شہرہ کے حیات سے زیادہ قریب ہوں جو ہر جگہ موجود ہے اسے کیا بتانے کی ضرورت ہے یہ بتانا ولایت کے موضوع کو چینلائز کرنے کی دلیل ہے کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم ہر جگہ موجود ہیں لیکن پھر بھی ہم اختصاص کے ساتھ مخصوصیت کے ساتھ تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو تمہارے قریب کر لیا تم نے اپنے آپ کو ہمارے قریب کرنا ہے یہ وہ مادی قربت نہیں مادی قربت میں میں یہاں موجود آپ سارے میرے قریب آگئے تو قربت ہو گئی ایسا نہیں ہے ولایت میں قرب کیا ہوگا کہ میں بھی حرکت کروں ایک مقام پہ جاؤں آپ بھی حرکت کریں وہ خدا جس کے یہاں حیات کا کونسپٹ ہی الگ ہے تھوڑی سی بحث کرنا چاہتاو کیونکہ آپ نے چار نشستوں میں بحث سمجھی یہ الہی اس کی ایک صفت ہے اچھا حیات کی دیفنیشنز کیا کیا آپ نے جو کھائے پیئے چلے ریپروڈکشن افضائش نسل ہو جو ارتقاء کی منازل کو تہہ کرے وہ زندہ ہے یہ دیفنیشن فٹ کرتے ہیں رب اکبر پہ توجہ کی جگہ جس کی ساری صفات اینہ ذات ہیں وہ جب سے ہے الہی ہے بہت ساری دیفنیشنز مگر یہ الہی پہ یہ گھنٹے کی بحث سوڑی سی آگے بڑھ جائے گی میں جتنی بھی آپ نے حیات کی دیفنیشنز کی وہ ساری فیل ہو جائیں گی جاکہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں تو کیا دیفنیشن کریں الہی کا معنی یہ ہے کہ فقط وہ زندہ ہے باقی اس کے سامنے کوئی شہ زندہ نہیں اس کے مقابلے میں with reference to God اس پروردگار کے حوالے سے منحیسو رب اکبر اس کے حوالے سے اس کائنات میں کوئی الہی نہیں الہی فقط اس کی ذات ہے حیات دائمی ایٹرنل زندگی اگر ہے کسی کی باقی سب اس کے سامنے مردہ ہے پھر آپ کہیں گے یہ کائنات میں حرکت یہ زندگی کیسے آئی اسی الہی کی تجلی کی وجہ سے کائنات زندہ ہے وہ الہی کی ہی تجلی ہے اسی کا جلوہ ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے ہے توجہ سامین محترم وہ پروردگار عالم علی الاطلاق جو صاحب ولایت ہے اس نے رسول اللہ کے ذریعے چودہ کی ولایت کا اعلان بطور منصب کیا لیکن کمال کا دروازہ صبح قیامت تک کھولے رکھا جو حجت خدا کے جتنا قریب ہوتا جائے گا وہ بھی صاحب ولایت ہوتا جائے گا اب اس بات کو ہم نے چار نشستوں میں پچھلی باتوں کو تو واضح کیا یہ میں سمجھتا ہوں کافی ابحاث اس موضوع سے تنہا رہ گئی ہیں یعنی تشنا رہ گئی ہیں معذرت ہاں دلائل اور استنباز سے یہ موضوع یہ جو یعنی موڑ ہے یہ تنوں تنہا کھڑا ہے ابھی اور تشنا ہے اسے تھوڑا سمیں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ جوانوں تک جو ہے بات پہنچ جائے دیکھئے معرفت بزاد ناممکنات میں سے ہے آپ مخلوق کی ایک بشر کی ایک بشر کی معرفت بھی بزاد حاصل نہیں کر سکتے بزاد آپ کسی کو نہیں پہچان سکتے جب یہ خلق جو اس کی خلق ہے یہ مخلوقات آپ کو بزاد سمجھ میں نہیں آرہی خالق سمجھ میں آ جائے گا اب میری معرفت یا کسی کی معرفت اس کے وصف سے اعصاف سے کریں گے اسی طرح سے خدا کی کیا ہوا تھا وہ جو موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کیا ذاتی طور پہ چاہ رہے تھے پہچاننا تھوڑی سی بلنکنگ ہوئی وہ بزاد معرفت چاہ رہے تھے وجود رکھتا ہے نظر آئے ایسا ہے یا نہیں ساتھ دیجئے گا تو خدا نے اس واقعے کو بھی بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر کے بتا دیا کہ بزاد معرفت ناممکنہ اگر کوئی چاہے گا تو نتیجہ ہم نے تمہارے سامنے پیش کر دیا تو معرفت کونسی ہوگی معرفتوں کی بس صفات جن کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا اب توجہ کرنا سامینہ موضوع موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں یہاں تک میرا ساتھ دے دیا جن کی ولایت کا ہم نے اعلان غدیر میں کیا ان کی زندگی کے ہر پہلو کو ہم نے چینلائز کر دیا روز روشن کی طرح عاشقار کر دیا ہر فیلڈ ہم نے بتا دی توجہ کی دیئے سامینہ موضوع اللہ ہو ولی اللذین آمنو یخرجو من ظلمات الان نور من ابتدائے غیت الان انتہائے غیت وہ ولی ہے جو نکالتا ہے کہاں سے نکالتا ہے گمراہی سے نور کی جانب واللذین قفر وہ ہے صاحبان ایمان کا ولی لیکن اب جمع کسی گئے جو تاغوت ہیں وہ ولی ہیں بلکہ اولیاء ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا کافروں کے ولی اولیاء تاغوت ہیں ہیں وہ بھی ولی اللہ بھی ولی ہے تاغوت بھی ولی ہے فرق ہے دونوں کی ڈیریکشن مختلف ہے کیسے پتا چلے توجہ کرنا سامینہ محترم جن کی ولایت کا اعلان اس نے کیا وہ بظاہراً تو ہمیں متناہی لیمیٹڈ نظر آتے تھے لیکن صفات میں وہ بھی لا متناہی تھے نہیں سمجھے آپ میری بات نہیں آپ دعوت دے رہے ہیں مگر بغیر دلیل کے دعوت دے رہے ہیں ہاں رپلائے دو جب سمجھ آئے بات بظاہراً محمد و عالم محمد کا وجود متناہی ہے لیکن باطن یہ بھی لا متناہی صفات کے مالک ہیں کل میں ایک جملہ کہتا ہے یہ وہ انسان کامل ہیں جو مخدوقات میں بے نیاز ہیں سمجھئے ایک سمپل سی بات کرتا تو مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لئے غلی کی کوالٹی اور صاف سے بانڈنگ ہوگی تو رشتہ ولایت قائم ہوگا بزات راستہ کینسل بن ایک ہی راستہ ہے جو ان کے اندر پائے جاتے وہ اپنے اندر ڈیویلپ کرو یہ شجاہ ہیں تم شجاعت کو ڈیویلپ کرو یہ بانڈنگ توجہ سامین محترم جو میں نے جملہ کا جن کی ولایت کا اعلان کی ہو بظاہرن تو متناہی نظر آتے تھے لیکن آپ جا کے متعلیہ کرنے جتنے بھی واقعات صیرت کے ہیں اگر اس بندہ حقیر کی فکر کی جہد سے پڑھیں گے تو ان کے باطن صفات بھی لا متناہی ہیں پہلی بات توجہ پروردگار نے کیا کہا تھا جب بشر کو خرق کرنے لگا توجہ سامین محترم صاحب فنفق تو فیح من روحی جب میں اپنی روح اس میں ڈال دوں نہیں سمجھے آپ میری بات آسان کرتا ہوں بات کو بشر کو جملہ تو بار بار آ جاتا ہے بشر کا بے نکال دو تو شر رہ جاتا ہے نا جب اس بشر کی خلقت کی بات آئی تو کیا ہوا وہ بظاہر پانچ فٹ کا وجود تھا آلام اصغر امر الممجی نے کیا جملہ کہا تھا ہمیں مخاطب کر کے سرکار نے فرمایا تو اپنا آپ کو ایک جرسومہ چھوٹا کم حجم والا جرم جرم جرسیم تصور کرتا وفی گنت والا عالم الاکبر تجھے کیا پتا تیرے وجود کے اندر خدا نے عالم اکبر کو ڈال دیا ہے اپنی حقیقت کا جائزہ لو اپنی حیثیت کا توجہ تم اشرف المخروع آتو وہ بظاہرن جو پانچ فٹ کا وجود تھا اس کے اندر جو نسبت ہے جس جوہر وہ جوہر حقیقی ابسٹریکٹ ریالیٹی ابسلیوٹ ریالیٹی مجرد حقیقت وہ ہے روح روح کی نظم ذات حق کی طرف ہے جب میں اپنی روح ڈال دوں فنفق تو فیہ من روحی بھئی وہ میٹیریل اسٹ ہو چکا تھا اچھا خدا نے شیطان کے دلیل کو رد کیا کہ مجھے خل کیا میں خلقتا نہیں من نار خلقتا ہوں من تین اسے مٹیس ہے اور مجھے اچھا اس کا مطلب تو یہ ہو گیا خدا ریجیکٹ بھی نہیں کر رہا اس کی دلیل کو دلیل دینا ابلیس کی بھی سنت ہے ہر دلیل کو قبول نہ کر لیا کرو نہ خدا اس کی دلیل کو ریجیکٹ کر رہا ہے توجہ کیجئے گا لیکن اسے مسئلہ کیا تھا کوئی میٹیریل اسٹ ہو چکا تھا مادے کو مادے پر فوق یا دے رہا تھا خدا گرہ جب تک تو مادیت میں پھسا رہے گا کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا معاملہ کئی فٹ کے عالم اسغر میں ڈال دوں سارے سجدہ ریض ہو جانا یہ مسئلہ روحانیت کا تھا جو عام بشر کو خل کرتے ہوئے یہ کہے جو بشر ہیں بشر جب اس نے معاف ہو کہ بشر کو خل کیا ہو تو وہ کیا متناہی سپات لیمیٹیڈ کریٹرسٹکس کے مالک ہوں گے لیمیٹیڈ بے نیام کی ایک شخص آگے بڑھا یا علی سنا آپ جیسا کوئی سخی نہیں کہتو نے صحیح سنا مجھ جیسا سخی کوئی نہیں واقعہ آپ کا سناوہ بندہ ہے حقیر کچھ بات کرنا چاہتا ہے تاکہ موضوع کو میں جہوں کس نہ کس کی تس نہ کی دور کر سکوں کیونکہ ابھی تک اس کی جو تمہیدی بحث ہی ختم نہیں ہوئی ذرا ساتھ دیجئے کا جو بات کرنا چاہ رہا ہوں امیر المومنین امادہ ہیں کس لیے جم کے لیے مجاہد کا ایک واحد ہتھیار کیا ہوتا ہے تلوار یا علی سنا کہ آپ سے زیادہ کوئی سخی نہیں کہتو نے بالکل صحیح سنا یا علی تلوار دے دو بالفرض علی تلوار نہ دیتے علی کی سخاوت پر حرف نہ آتا بھئی میں ساری زندگی میں نے سیسس کا امتحان کی تیاری کی دن رات ایک کر دی میں نے مجھے پتہ نہیں دن کیا ہے رات کیا جتنا متعلقہ ہو سکتا تھا میں نے کیا اب جب کلم اٹھایا اگزامینیشن حال میں داخل ہونے کا وقت آیا پروفیسر باکر صاحب نے کہا کلم تو دے دیں لوگ مجھے کچھ میری سخاوت پر حرط نہیں آئے گا کہے گا مانگنے والے نے سوچ کے نہیں مانگا ہے توجہ سامین محترم ایک پیپر کرنے والے کا واحد ہتیار اس کا کلم ہے بھئی کچھ اور علی ہے قسیم نارے وال جنت جنت مانگ لیتا رقبہ مانگ لیتا درہم و دینار مانگ لیتا اگر علی نہ دیتے تلوار ذلف کار نہ دیتے علی کی ثقاوت پر حرف نہ تا شائل کے جنگ کے لیے امادہ ہے اپنی ذات کے لیے نہیں خدا کے لیے ساتھ دو کیا کہہ رہا ہوں میں نے پہلے دن جملہ کہا تھا جس علی کا سونا بھی اپنی ذات کے لیے نہ ہو جو علی سوئے بھی تو اس کے لیے جس علی کا سونے کے نتیجے میں خدا اپنی مرضیاں حوالے کر دے نہ جانے میدان جہاد میں کیا کیا حوالے کیا ہو ہے توجہ نہیں سمجھے آپ میری بادستان کرتا ہوں بظاہر یہ متناہی لیمیٹڈ نظر آتے ہیں لیکن بات نہ متناہی صفات کے مالک ہیں دلیل کیا دلیل یہ سب سے بڑی نہ دیتے امیر سخی نہیں سب کہتے سخی ہیں لیکن ہاں کل کو کوئی کہتا ہاں اتنے سخی ہیں اتنے یعنی سخابت لیمیٹائز ہو جاتی لا متناہی نہ رہتی علی نے تلوار حوالے کی بتا دیا ہماری سخابت بھی ان لیمیٹڈ ہے ہماری سخابت بھی لا متناہی ہے اب کہ یا علی آپ کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا جس نے اب تک تجھے میرے ہاتھوں سے بچا رہا ہے حیث 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 بظاہراً متناہی لیمیٹڈ نظر آتے ہیں لیکن یہ ان لیمیٹڈ صفات کے مالک ہیں ہم ان کی شجاعت ان کی سخاوت ان کا حلم ان کا علم لا متناہی ہم توجہ کیجئے قسام انہ محترم زیارت نام جا کے پڑھیں مام زمانہ کا توجہ اس زیارت نام میں ایک جملہ ہے السلام علیکہ یا ناظر صدرت المنتحہ سلام ہو اس پر جس کی یہ بسارت صدرت المنتحہ تک ہے توجہ دیکھ سب سے پہلے انسان کی بسارت ہوتی ہے میں اس دیوار تک دیکھ سکتا ہوں پیچھے مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے دیکھیں میری تھوٹ میری فکر سوچ سمجھ نتعم مقت تفکر کی صلاحیت تاقل کو نکال دیجئے میری تھوٹ تھوٹ جو نظریہ جو اس سے بھی آسان لفظوں میں کہہ دوں بسارت کے بعد پھر فکر تھوٹ یہ اہم ہوتی ہے بسارت ہے زمان و مقام تک اس کی حدود و قیود ہیں لیکن جو فکر ہے سوچ وہ اس سے بالا ہے پھر آیت اللہ وحید خوراستانی ایک بڑا خصور جمعہ کہتے ہیں فکر کے بعد تفکر کے بعد تدبر جو حد کس کی حد شروع ہوتی ہے عقل کی عقل سب سے خدا کہہ رہا نفضل آیت لیکوم یاکلون ہم اپنی آیتیں ہر کسی کے سامنے تفسیر سے بیان نہیں کرتے صاحبان عقل کے سامنے عقل کی ڈگری تیسری ہے پہلے بسارت پھر یہ تھوٹ یہ فکر پھر عقل شروع ہوتی ہے جہاں تھوٹ ختم ہوتی ہے پھر وہاں سے عقل ہے توجہ ایسا مہینہ محترم پہلے بسارت اب ذرا توجہ کیجئے گا امام معصوم فرمارے امام زمانہ کے بارے میں سلام علیکہ یا ناظر صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ کیا ہے آخری بلندی سب سے بلند مقام صدرت صدرت المنتحہ ایسا یہ نا توجہ کیجئے گا امام کیا ہے جس کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا بطور منصف سنو السلام علیکہ یا ناظر صدرت المنتحہ جس کی بسارت کی حد صدرت المنتحہ ہو اس کی فکر اور عقل کا میار کیا ہوگا جس کی بسارت صدرت المنتحہ تک اس کی فکر کہا ہوگی اس کی عقل کہا ہوگی اب سمجھ میں آیا جملہ بزار جو میں بات کر رہا ہوں نحج البلاغہ میں جا کے متعلق کرے عمر الممنین نے رشاعت فرمایا خود سرکار فرما رہے ہیں کسی خطیب کے پڑے ہوئے فضائل بیان نہیں کر رہا میں نے کہا بزار معرفت حاصل نہیں ہو سکتی عمر الممنین فرما رہے ہیں رائر کا علیہ طہر میں وہ کوہ بلند ہوں جہاں سلاحب کا پانی چڑھ کے بھی گر جاتا ہے میں معرفت کا وہ اوچائی ہوں وہ بلندی ہوں وہ مقام جہاں فکر انسانی کا پرندہ پر نہیں مار سکتا بزار علی کی معرفت لا ممکنات میں سے معرفت حاصل ہوگی تو بزصفات ہوگی اور یہ بزصفات بھی لا متناہی ہیں اچھا کیوں رکھا ہے لا متناہی اس لیے کہ پہلے دن ایک جملہ کہا تھا زوبو فی علیہ کما ہوا زابون فی اللہ اپنے وجود کو علی کے وجود کے اندر اتنا پگلا دو ایسے پگلا ایسے زم کرو جیسے علی نے اپنے آپ کو سانچہ وحدت میں ڈھالا جہاں سے ابتداء شروع کی تھی وہیں تمام کر کے جوان کو کچھ دینا چاہتا کیا مطلب میرے آگے بھی علی نظر آئے پیچھے بھی علی نظر آئے دائیں بھی علی نظر آئے پیچھے بھی خدا نظر آیا دائیں بھی خدا نظر آیا وہیں بھی خدا نظر آیا یعنی اس کے ریزاؤں میں اپنی ریزاؤں کو ضم کر دو انہیں لا متناہی صفات کا مالک کیوں رکھا اس نے اس لیے رکھا کہ کوئی بھی بشر ایسا نہ ہو جو صفت میں ان سے صفت لے جائے کیونکہ ہر کسی نے اپنے وجود کو ان کے وجود میں ضم کرنا ہے توجہ تو بس صفات جو اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں وہ اندر ڈیویلپ کرو جناب زرار امیر الممنین کا چاہنے والا امیر الممنین کی شہادت کے بعد شام گئے اور شام میں حاکم شام نے دربار لگایا وہ تک کہا توجہ سام مہترم جگہ دینا علی کن صفات کے مالک تھے ان صفات کو ڈیویلپ کرو اندر چار دن میں نے فل بشارت کی اب تھوڑی سے نظارت کو بھی برداشت کرو پیسے خرج کر کے صافی خرید تو روح کے لئے بھی صافی خرید لو جناب زرار جیسی ہستی پتا چلا حاکم شام کو کہا بلالو یہ لیگا چاہنے والا ہے فضائل پڑتا بلالی دربار لگا ہوا ہے اچھا آپ جانتے ہیں پچپن سالہ تاریخ بنو مئیہ کی ہے نوے سالہ لیکن پچپن سال بتاتا ہوں آپ کو ابو سفیان کی دو بیٹیا ایک بیٹی کی امہ حبیبہ کی حضور سرور کائناس ہے دوسری بیٹی کی قبیلہ بنی سقیف کا سردار ابو مرہ جہاں کہ یہ جناب مختار ثقافی تھے ابو مرہ ابو مرہ سے کس کی شادی رملہ یا محمونہ ابو سفیان کی بیٹی کے کردار ایک نام دو ہے تاریخ میں اس سے پھر پہلی بیٹی ہوئی جس کا نام امہ لیلہ جس سے امام حسین نے اور جناب فاطمہ قبرہ اور جناب اری اکبر اس کا پہلا بیٹا جو ہے یزید بن ابو سفیان جس نے شام میں بیس سال حکومت کی اس کے بعد تیس سال سے زیادہ حکومت کس نے کی یزید کے باپ نہیں کونسا یزید اسے سار کوئی جانتا ہے لن تورف الحق حق حق کو نہ پہچان دو امام صادق کہہ رہے ہیں جب تک باطل کو نہ پہچان دو حق کی سگنفیکنس جب سمجھ میں آئے گی جب میں نے 256 نمبر آیت پڑی تو اس میں کہا تاہوت پہلے تاہوت کا انکار کرنا درود بھیجیں محمد وعال محمد کی بات سلامت رئیے خدا قبول کرے پہلے انکار کرنا پہلے انکار پھر اقرار ویومن باللہ فقد اس تمس قابل اربط الوس کا وہ مضبوط رسی ہاتھ میں آئے گی انگر تک پہلا سٹیپ نہیں کروگے توجہ آئے ذرار بیس سال حکومت کی یزید بن ابو صفیان نے تیس سال سے زیادہ اور اس کے بعد تین سوہ تین سال یزید بن ٹھیک ہے پچپنس سال میں آل رسول کے گھرانے کا کوئی فرد بھی نہیں گیا گزٹیٹ قانون کیا تھا لا صلات اللہ بلعن علی ابن طالب گزٹیٹ قانون اس کی نماز نہیں ہوگی جو علی پہ لانت نہیں کرے گا جا کے پڑھ لیں مطالعہ کر لیں جو کتابوں میں لکھے وہ بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کر رہا علی کے نام پہ جو اپنے بیٹوں کا نام علی رکھے گا اس کی سزا عذر بندی ہے اسے قید کر دو عمر قید ٹھیک ہوتا کیا تھا توجہ کیجئے گا جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پھر میں آتا ہوں ذرا تھوڑا سا یعنی کس طرح سے یہ رب تو ارتباط ولایت قائم ہوگا پہلے باطل کو سمجھو اور امام کی پولیسی کو دیکھو پہلا کام کیا دوسرا کام کیا کہ جو نام علی کے نام پہ رکھے گا اس کی سزا عمر کہ تیسرا کرتے کیا تھے چھوٹ چھوٹے بچوں کو بکریوں کے بچے دے دیئے وہ چراہوں پہ کھیلتے تھے بچے محبت ہو جاتی ہے بچوں کو پندرہ دن تک بیس دن تک کھیلتے رہتے تھے پھر وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا پھر کیا کیا بیس دن کے بعد اپنے کار کنان کو بھیجا اور کسی چراہے سے ان کی بکری چوری کروالی بچہ روتا پیرتا گھر آیا تو پوچھا بچے سے ماں نے پوچھا ہاں بھی تیری بکری کس نے اٹھائی کہ وہ کہہ رہے تھے ناؤزباللہ ونسجی رکباللہ علی چورا کے لے گئے یا علی کے بندے تھے توجہ کرنا یہ اس پروپگنڈے کو سمجھو تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے بات دیکھئے پچپنس سال میں تین یعنی تری جنریشنز تین نسلیں بڑھ کے جوان ہو جاتی شام کے مضافات میں ایک کافلہ جا رہا تھا اس کافلے پر کیا حملہ کیا اسے لوٹ لیا لوٹ کے لے آئے کس نے بھئی وہ علی کے گھنڈے تھے ناؤزباللہ ونسجی رو بللہ یہ پروپگنڈے شروع ہو گئے اچھا وہ لوٹے پیٹے آتے تھے حکومت کے پاس ہاں بھئی اتنا مال جو ہے جھوٹ نہیں بول سکتے شام کے مضافعات میں یہ ہوتا تھا اور پھر ایک شخص آپ کو پتا ہے وہ لانک کرنا بھول گیا جمعہ کی نماز کے بعد لوگوں نے اسی جگہ کو مسجد یہاں علی کے نام پہ نام رکھنے پہ پابندی وہ امام حسین سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حسن سے محبت نہیں محمد سے محبت نہیں تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا کہ خدا ہم جتنے بیٹے دے گا ہر کسی کا نام علی رکھوں گا دیکھ یہ دیکھیں آپ سمجھیں پالیسی کو سمجھیں سامین محتم جذبات سے کام نہ لیا کرو جذبات کا تعلق شیطنت سے ہے سبر کا تعلق عقل سے ہے ٹھیک ہے شام میں اب آپ دیکھیں جہاں پر امیر المومنین علی اب اب طالب کی شہادت کی خبر جاتی ہے اب ذرا جا کے ان جملوں کو محسوس کیجئے گا کہ جب یہ خبر پہنچی کہ علی کو مسجد میں قتل کر دیا تو وہ جو بچہ تھا وہ پچاس سال کا ہو گیا بچپن سے کیا سن رہا تھا کیا پروپاگنڈا مجھے تو شرم آتی ممبر سے بیان کروں بہت ساری بات ہیں جو بل سے بلے نکرے ان کے خوف سے نہیں کوئی ممبر کے تقاضے بھی ہیں ہر بات جو ہے وہ ہم میں اتنی حمد طاقت نہیں ہے کہ ہم مولا کی مظلومیت بنے گی یہ ولایت لگی نہیں ہے قربانی دینی پڑتی ہے ولایت قربانی مانگتی ہے ترجو جو بات کر رہا ہوں بڑی جلدی سے انشاءاللہ اپنے موضوع پر پہنچ رہا ہوں کیونکہ یہ مقدمہ قائم کرنا بہت ضروری ہے یہ کیفیت تھی یہاں پر یہ شام کے حالات ٹھیک ہے اب جہاں پر امیر المومنین امیر المومنین علی ابن ابی دالب کی خبر جاتی ہے کہ مسجد میں قتل کر دیئے گئے اب لوگ دانتوں میں اونلیاں ڈال کے کہتے تھے علی اور مسجد علی نماز بھی پڑھتے تھے یہ جو بے ساختہ نکلا یہ وہ ساری پچپن سالہ پروپاگنڈ کہ جو باباں کے دہر علی کے فضائل پڑھتا تھا شبیر کازمی صاحب سے موٹا نفافہ لے کر جیب میں رکھ کر تھنڈے محول میں دیشی مرغے اور بکرے کھا کے تقریر کرنا یہ ہمارا کام ہے تلوار لٹک رہی ہوں بنی مئیہ کی وہاں علی کے فضائل پڑھنا یہ ہے کار زرار اور میسہ مہتم مار آپ کے مزاج کی میڈلس پڑھ رہا ہوں ہاں ہیتو جو سامین مہترہ زرار دربار لگا ہوئے علماء فقہ سب بیٹھے ہیں اب اس کے دل میں آپ جانتے تو کتنا خبیص نسل تھا ہم سمجھتے ہیں بات کو تو جو کی جائے گا بلال لئے زرار کو ہاں دربار لگا ہوئے ہاں بے زرار تجھے علی سے محبت کیسی تھی تجھے علی سے محبت کیسی تھی زرار نے دنیا کے تمام تر ریلیشنز اور رشتوں پر نگاہ دوڑاتے ہوئے بڑی خوبصورت مثال دی کہ مجھے علی سے محبت اور عشق ایسے تھا کہ حب موسیٰ بے دوسری بات علی کے فراغ کے بعد اب تیری کیسے ربتی ہے کیسا محسوس کرتا اپنے آپ کو کہا کہ میں شام ایک ماں بوڑی ہو اس کا واحد سہارا اس کا جوان بیٹا ہو جس سے اس کا معاش چلتا ہو اس بوڑی ماں کے سامنے اس کے جوان کو قتل کر دیا جائے قتل کر سر تن سے جدا کر سر کو اس ماں کی آغوث میں ڈال دیا جائے جو کیفیت اس ماں کی ہوتی ہے پھر آپ کے علیم زرار کی کی کیفیت وہ ہے ابھی فضائل پڑھ رہوں آپ کے آنکھوں میں آسو آگا ہے ابھی سید سجاد کی چند باتیں پیش کرنی ہے پیش سال ہمارا موضوع بندگی اور سید سجاد ہی تھا اس سال ہم نے کہ کیونکہ ہم ادھر محرم میں نہیں آسکے تو بہت ساری باتوں کو ہم سمجھتے تھے جو برکہ تقاضی بہت شکر گزاروں آپ لوگوں کا خان پور سے جلہ جیم سے بڑے دور دور سے مضافعات سے لوگ آئے خدا آپ کو اس سعی کا جو ہے پہترین عجر اپنی بارگاہ پہ بنا سین آیت کرے آپ کی نسلوں کو شاد و آباد رکھے کہا علی کے عصاف تو بیان کر وہ علی جو کمیل ابن زیاد نخی علم و حکمت کے چشمیں ٹھاٹے مار رہے لیکن کوئی اس کا متحمل نہیں ہے علی کی مظلومت علی سے پوچھو کہا علی کہ عصاف تو بیان کرو اب زرار نے زبان کھولی یتفجر العلم من جوان بہی و تنتق الحکمت بن نواہی عصاف یہ صفات بیان کی یہ ڈیولپ کرو اگر اگر کوئی غلط عصاف آگئے تو پھر وہ والی ولایت میں چلے جاؤ گے من نور الی ظلمات من الظلمات الی نور وہ یہ ہے وہ یہ ولایت ہے جو رسول اللہ بتا کے زرار نے بیان کیا یتفجر العلم من جوان بہی وہ تھے علم جس کے اطراف سے علم کے چشمیں پھوٹتے تھے فجر پھوٹتے تھے کیا مطلب کوئی چشمہ تھا جب پھوٹ رہا تھا اس چشمے کا نام ہے سلمان فارسی اس چشمے کا نام ہے مغداد ابو ذر مال کے آشتر حیثم ابن دیان حضر بن عدی رشید حجری یتفجر العلم من جوان بہی وطن تقل حکمت من نواہی حکمت علی کے دست پاس سے ٹپکتی تھی کون تھا علی سنو ذرا یاجب من لباس مخش ہونا علی کو خردر لباس بسند تھا خردر لباس ہمیں تو بہترین کورٹن چاہیے نا بوس کی یہ نمبر ہونا چاہیے خدا کے لئے ذرا سمجھو سامین محترم یاجب من اللباس علی کو خردر لباس پسند تھا سوکھی روکھی روٹی علی کو پسند تھی مزدی نوی علی جو کی روٹی کے اوپر مہر کو توڑے نہیں ٹوٹتی زہنو کے زور دیکھے کوشش کر رہے ہیں ایک شخص آیا کہ یا امیر الممنین آپ نے باب خیبر کو کیسے اکھار لی یہ مہر نہیں کھلتی کہ تجھے کس نے کہا کہ میں نے جسدانی قوت سے اکھارا تھا بل قلاتو باب خیبر بے قوت ربانی تجھے کس نے کہا کہ میں نے جسم کی قوت سے اکھار کے پھینکا تھا وہ ربانی قوت تھی وہ ولایت تھی ولایت جسد اکھار کے پھینکا یاجے بہو منہ لباس ماخش ہونا علی کو خردرہ لباس پسند تھا ومنہ دعا میں ماجہ شبہ سوکھی روکھی روٹی علی کو پسند تھی یستو حش ومنہ دنیائے وزورت ہا علی کو دنیا اور دنیا کی آرائے سے نفرت تھی ویستان صبح اللیل ووحش تھی علی کو رات اور رات کی تاریخ سے عشق ہے توجہ یاجے بہو من اللہ بڑے 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 میں بار سمجھ کے بڑے حمد سے پڑھ رہا ہوں کہ میں موضوع کو آگے پہنچا سکوں یاجے بہو من اللہ باس مخش ومن توام مجش و قانا فی نا قا احد نا یجیبو نا ازا سال نا ہم علی کی محفل میں ہوتے تھے سوال کر ہی رہے ہوتے تھے کہ علی جواب دے دیا کرتے تھے و یجیبو دی نا ازا نا قبل اس کے کہ ہم دست طلب بلند کریں علی ہمیں پہلے ہی عطا کر دیا کرتے باوجود یہ کہ ہم علی کے قریب علی ہمارے قریب علی کے چہرے کا روب و دب دب روب و جلالت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ ہم ٹک ٹکی باند کے علی کے رخیانور کو دیکھتے رہے ہیں ہم ٹھہراو کے ساتھ رخیانور کی زہرت نہیں کر پاتے تھے اتنا روب و دب دب آتا اتنی جلالت تھی جب محراب مسجد یا محراب عبادت مہلی ہوتے تھے اس طرح سے آنکھوں سے آنسوں تو پکتے تھے جس طرح برساد میں بادلوں سے پانی ٹپکتا ہے طویلا فکر مبتلائے فکر تھے دنیا احد ہے ولی کی ایک صفت بتا رہا ہوں بڑی اہم جب محراب مسجد میں ہو یعنی ایک صفت سے اس کی دوسری صفت کا اندازہ نہ لگایا جا سکے اسے ولی کہتے کہتے ہیں کوئی نہیں سوچ سکتا کہ جو میدان میں بڑھ بڑھ کے حمل لے کرنے والا ہے وہ محراب مسجد میں اس طرح تربتہ ہوگا بل کھاتے تھے اگر میں ترجمہ غلط نہ کروں دیکھئے مسجدوں کو خدا کے لئے آباحت کرو عمر المومنین کا خطبہ نحج البلاغہ میں میں نے پہلے دن کیا کہا تھا اِنَّا مَوَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةُ وَيُوتُونَ زَقَات پر بردگار کل میں حشر لگا رہا ہے ولایت میں اور نماز کی بات کہاں سے آگی ولایت میں خدا کہہ رہا ہے ہی نم ولایت کے اندر نماز نمازیوں کے بغیر ولی تلاش کرو گے وہ ٹھک ہوں گے وہ ولی نہیں ہوں گے ہر یہ سمجھ سامعینِ محطروں قرآن ہے اِنَّا مَوَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ایک اور ذہن میں خدبہ آ رہا ہے خدا کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ پڑھوں نحج البلاغہ میں موجود ہے سرکار نو سو چوبیس نمبر صفحہ لیفٹ ہینڈ پہ مفتی جعفر کا اور مرزہ یوسف حسین کا آگا یوسف حسین کا جو ہے وہ غالباً سیون ہنڈرڈ کچھ پہ ہے سرکار نے فرمای یاتی اللہ ناس زمانون لا یبکا فیہ من القرآن اللہ رسمہو لوگوں پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن سوائے رسم کے کچھ نہیں ہوگا قرآن سوائے رسم کے ہاں بھئی لڑکی کو جو ہے اس کے سائے تغیر رخصت کر دو وہ آیا تھا زندوں کو جگانے کے لئے جو زندہ ان کو مردہ کر دو سرکاری حسین پڑھ گئے قرآن زندہ کرنے آئے تھا نا مردہ مردہ قلوب کو زندہ کی بخشنے کے لئے آئے تھا یاتی اللہ ناس زمانون لا یبکا فیہ من القرآن اللہ رسمہو وَمِنَ الْإِسْلَامِ اسْمُهُ اور اسلام سوائے زبانوں کے کچھ نہیں ہوگا وَمَسْتَوَجْوَ کرنے ذمہ داری کے ساتھ یہ وہ تحریک ہے جس کی بنیاد سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ نے رکھی عزاداری وہ محفوظ قلعہ ہے جہاں پہ شریعت اور دین صبح قیامت تک محفوظ ہے اسے آج نہیں آسکتی یہاں باتیں نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں گی مرسی والوں خدا کے لئے کچھ سوچو سمجھو جائزہ لو امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں وَمَسْتَوْهُمْ يَوْمَاِذِنْ آمِرَةُ الْمِنَ الْبَنَا وہ وقت ایسا ہوگا جب مساجد تعمیر کے حوالے سے بہت اچھی ہوں گی خراب ومن الحدا ہدایت سے خواہ دی ہوں گی کہاں جا رہے ہو اچھا وہ جب کلب میں ہوں گے نا ان کو جو زانی ہیں شرابی ہیں کبابی ہیں وہ گناہ گار ہیں سب کچھ ہے لیکن وہ سب سے زیادہ شریر شر والی مخلوق نہیں ہیں سننا ذرا جملہ سنو میرا جملہ ہی نہیں ہے وَمَسْتَوْهُمْ يَوْمَذِنْ آمِرَةُ الْمِنَ الْبَنَا ہاں تعمیر ہم نے بھئی ماربر لگا دیا ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ہم نے فانوس لگا دیا سب کچھ کر دیا معمیلوں میں نہیں کر رہا ہے خرابوں میں نرودہ ہدایت سے خالی ہوں گے اب سننا ذرا سکانو ہا وَأُمَّارُهَا شَرُّ اَحْلِ الْأَرْضِ ڈانس کرنے والے نہیں زنہ کرنے والے نہیں شراب پینے والے نہیں مسجدوں میں سکونت اختیار کرنے والے انہیں تعمیر کرنے والے روح زمین میں سب سے بتر ہوں گے اب تو داد نہیں مل رہی کل تو کہاں گیا وَأَرْضِ جو علی اللہ کے گھر میں آئے تم پانچ وقت فقط اس رخ کے جانے کھڑے ہونے کو تیار نہیں اور جن کو نمازوں کی ضرورت نہیں جن کو رونے کی ضرورت نہیں وہ روتے روتے چلے گئے تڑپتے تڑپتے چلے گئے تم اور مجھ جیسے اب بات کرو مساجد کو خدا کے لئے یہ بحث نہ کرو یہ پڑے نہ پڑے وہ پڑے نہ پڑے اور نماز تو پڑو نوے فیصد وہ کہہ رہے ہیں شاہدت سالسہ پڑے نہ پڑے جو نماز ہی نہیں پڑھے بچارے اور بھئی عباد کرو مساجد کو چاہے پڑنا ہے پڑو عباد کرو مساجد کو عباد کرو پر فقی کی تقلیت کرو جو نظام میں ولایت میں ایک فقی بھئی آپ کو جو پسند ہے کتنے سارے آپ کرنے جواز تو ہوگا نا ایک آپ کے پاس لیکن مسجدوں کو ویران کر کے یہ تو قتل گا ہے یہاں علی قتل ہوئے تھے تو کربلا کیا لینے جا رہے ہو ہاں پانچ لاکھ خرج کر کے وہاں کیا کرنے جا رہے ہو وہ قتل گا نہیں ہے زرار پڑھ رہے تھے روایت کہتی ہے کہ دشمن رونا شروع ہو گئے یہ قلام سمجھ رہے ہو خدا کے لئے خدا کے لئے میں ہاتھ جوڑا ہوں سامین محترم علی کا شیعہ جو ہے نا اس کی فکر میں جھگڑا نہیں ہوتا بس یہ ہم نے دار آخرت مخصوص کر دیا ان لوگوں کے لئے تلکہ دار آخر ہے سورہ قصص خدا کے لئے ہاتھ جوڑوں اپنے اندر سے بغض کینا حسد اس کو نکالو یہ سبسکنٹری ٹھنگز ہیں یہ عزاداری یہ نماز روضہ سب بات میں چالیس سال رسول اللہ نے وَيُزَكِّهِمْ وَيُزَكِّهِمْ یہ ولایت کا تخم کبھی سمر آبر ترخت بنی نہیں سکتا تھا اگر چالیس سال محمد اخلاق و کردار کا حل نہ لگاتے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں خدا کے لئے خدا کے لئے اس کی بارگاہ میں آؤ اس کے سامنے سر چھکا ہوگے اس سے خیرات مانگو گے وہ علی کے در پر پہنچائے گا اپنی طلب کو بلند کرو طلب کو بلند کرو بہت بڑی نعمت ہے ولایت اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت ہے تو ہم مانگا کرو کوئی ایسا گناہ سرزت نہ ہو جائے خدا اس نعمت کو چھین دے بس سامین محترم ہر دور کا ولی تم نے اپنے آپ کو اس کے قریب کرنا ہے علامہ کاشف الغتہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا ایک چاہل کے گھر عالم کا پیدا ہو جانا جاہل کے گھر عالم کا پیدا ہو جانا مشکل ہے شہرت کا معنی آسان جاہلوں کے گھر ایک عالم پیدا ہو جائے مشکل ہے پیدا ہو جائے possibility کم ہے لیکن شہرت کا معنی بھئی ایک ہی ہے پکٹیشن ہی نہیں ہے اچھا عالم کے گھر عالم کا پیدا ہو جانا آسان شہرت کا معنی مشکل ایسا ہی ہے نا اچھا خسیسوں کے گھر کججوسوں کے گھر سخی کا پیدا ہو جانا مشکل شہرت آسان کریموں کے گھر کریم کا پیدا ہو جانا آسان ہے شہرت کا معنی مشکل بات سمجھ میں آ رہی ہے جھوٹوں کے گھر سچا پیدا ہو جائے مشکل شہرت آسان سچوں کے گھر سچے کا پیدا ہو جانا آسان ہے شہرت کمانا بہت مشکل ٹھیک ہے نا ہے توجہ سامین محترم ساتھ دے رہے ہیں یہ وہ گھرانہ ہے جس کا ہر فرد بندگی کی مہراج پہ تھا محمد وہ جس کے بارے میں کہا سبحان اللہ زی اسراب عبد دی کتنی بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی ایک بندے کو رسول کو نہیں محمد کو نہیں نبی کو نہیں عبدوں کو مہراج نہیں ہوتی بندوں کو مہراج بندگی سیکھو یہاں چھکنا سیکھو چودر ہاتھ کیسے ایٹیچیوٹ کیسا ایگو کہاں سے آگئی چھکنا سیکھو نوکری مانگو نوکری سنجیر چلانی ہے کمہ چلانی ہے فقی کے فتر سب کچھ کریں نماز پڑھو یا روزہ رکھو یا کچھ کرو سامین محترم کرو انجام دو لیکن پہلے یہ جو ہے نا یہ کمہ یہاں چلانے سے پہلے ایٹیچیوٹ پہ چلاو ایگو کو تو پہلے جبہ کرو ایٹیچیوٹ کچھ نہیں کرنا دیرہی میں نماز پر پڑھ کے اور سریعہ میرے اندر پڑھ رہا ہے میں نمازی یہ مات میں یہ نماز نہیں پڑھتا ہے خدا کی قسم ایسے نمازی کا ساری عبادت خدا گلے کا توق بنا دے گا عبادت آج نہیں سکاتی ہے نہ کہ اکڑا ہٹ تکبر اپنے عمال پہ تکبر نہ کرنا میں ہو سکتا ساری زندگی بڑا زاکر امام حسین فقر کرتے کرتے مجھے قلمہ حق نصیب نہ ہو اس کو ہدایت وجہ جس کے بارے میں میں سوہ زند تھا خدا کے لئے یہ قسم نعرے جنہ علی کا لکب ہے خود نہ بنو جنہ جہنم علی نے تقسیم کرنی ہے تم کہاں سے کرنے لگے یہ کام علی کا ہے میں باہر باہر کہہ رہا ہوں یہاں پر چار سو بندہ ہے چار سو بندے کا علی برابر نہیں حسین برابر نہیں جس کو جتنا سمجھائے اتنا اسے مبارک بات ہی ختم سارے فقہ متفق ہیں اس بات پر کہ اصول دیر میں تقلید نہیں تو آپ کیوں دماغ خراب کر رہے ہیں جس کے جتنی معرفات اسے اتنا علی مبارک اسے اتنا محمد مبارک اسے اتنا حسین مبارک آپ کسی کو کسی کے عمل پر آپ کو اسلام نے حق نہیں دیا جس کو جتنی ڈیوٹیز دی ہیں اسے اتنا پوچھا جائے گا ہے توجہ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر بندگی کی محراج پر ہر فرد واحد ہے یعنی محمد مصطفیٰ ایک سو بیس مرتبہ محراج ہوئی سبحان اللہ اس گھرانے کے امیر المومنین کی ذات اندازہ لگایا آپ نے امیر المومنین کی ذات اس کے بارے میں ابو دردہ آئے اور آکے جناب صدیقہ طہرہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ علی کی اب قیفیت ایسی ہے کہ روح کا فصل انسری سے پرواز کر گئی اب سانس ہو کی آمد و شد ختم ہو گئی کہا کس قیفیت میں دیکھا ابو دردہ نے کہا اس قیفیت میں دیکھا کہ تُو نے آج دیکھا نہیں سمل رہا میں روز محراب عبادت میں دیکھا اس قیفیت میں دیکھا امام حسن مجتبہ کی جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہہ اس بی بی کی فضیلت کے لئے فقط ایک جملہ کافی ہے سامین محترم جس کی ایک تسبیح فاطمہ کا حق ادا صبح قیامت تک سارے عبادت گزار نہیں کر سکتے وہ زہرہ ہے اتنی بڑی دو دنیا و معافیہ سے افضل ہے وہ ایک تسبیح جناب فاطمہ تو زہرہ صبح قیامت تک جو عبادت کرتا رہے گا زہرہ کا اس پر احسان ہے اللہ علیہ وسلم بڑی جلدی سے آگے پڑھوں ساتھ دیجئے گا اس گھرانے کا ہر فرد بندگی کی محراج پر رسول اللہ بندگی کی محراج پر حتیٰ کہ آپ نے شبہ محراج کہہ دیا ہے نا امیر المومنین بندگی کی محراج پر امام حسن مصطفیٰ بندگی کے صدیقہ اتحرہ بندگی کے امیر المومنین کے بعد امام حسین کے بارے میں دشمنوں کا بیان ہے جیسے جیسے روز آشور جنازے اٹھاتے رہتے تھے چہرے پہ رونک بڑھتی رہتی تھی سبات قدم اضافہ اتمنان اور سکون ملتا تھا حسین کو جو فطرت کو بدل دے اسے حسین کہتے ہیں اب توجہ سامین محترم آپ کے آنپوں میں آسو آگئے جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ ایک جملہ ایک آفیہ سامین محترم یہ خمسہ سجادیہ سارا کوزہ میں سمٹ کے آ جائے گا اگر بات کو سمجھ گئے بار بار کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں بندگان خدا کے گھر میں ایک بندہ خدا کا پیدا ہو جانا آسان ہے شہرت کمانا مشکل جس گھرانے کا ہر فرد بندگی کی محراج پہ تھا لگب اگر بلا سید ساجدین کا زین اللہ بے دین کا تو فقر سید سجاد کو ملا فقر سید سجاد کو یہ لقب ملا دنیا دکھا سکتی ہے ایسی بندگی ایسا فرد لاکہ دکھاؤ جس گھر کا ہر فرد بندگی کی محراج پہ ما سید ساجدین سید سجاد ذین العابدین سید سجاد کی زین ساجدین کا لفظ قرآن نے ملائکہ کے لئے استعمال کیا جو ملائکہ کا سردار ہو وہ ہے امام سجاد ذین العابدین آبدین کا لفظ قرآن میں انبیاء کے لئے استعمال ل�� بس میں انبیاء کی زینت ہو وہ ہے سید سجاد سہیدہ سجاد کی شخصیت پر ایک جملہ کہوں کسی نے پوچھا سرکار کی ایک انیس تھی جو بیس سال سے زیادہ سرکار کی خدمت کرتی تھی کسی نے پوچھا کہ تو نے اتنا عرصہ گزارا امام کو کیسا پایا وہ کہتی ہے اگر تم مجھ سے سچ پوچھو تو ایک بات کہوں دو جملوں میں میں سرکار کی صحت بیان کرتی ہوں کہتی ہے دن میں میں نے کبھی کھانے کے لئے دسترخان نہیں بچھایا رات کو سونے کے لئے بستر نہیں بچھایا آنکھوں میں آنسو آگے مجلس ہو گئی سیدہ سجاد کے شیعوں یہ کام یہ کام ہے کرنے والے بار بار کہہ رہا ہوں ولایت کرنے کی چیز ہے جو انہوں نے کیا وہ کرو جتنی بسات ہے جتنی لیاقت ہے جتنی طاقت ہے اتنی کوشش کرو تب رشتہ ولایت قائم ہوگا تم اتنے قریب ہو جاؤ گے اپنے امام کے تیسری کوئی شہ نہیں ہوگی تم تم رہو گے وہ وہ رہیں گے امام امام رہے گا معموم معموم رہے گا لیکن تم بھی صاحب ولایت بن جاؤ گے کوئی سلمان کوئی مصم تمار کوئی ابو زر حیدہ وجہو سیدہ سجاد کوئی عام ہستی ایک جملہ اور کہوں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ ہستی تھے جنہوں نے آسمان سے عرش اولا سے میراج سے نماز کنا کے لوگوں کو دی سیدہ ساجدین وہ ہے جس نے پھر نماز کو میراج دی جو عرش سے فرش پہ لائے وہ محمد جو فرش سے پھر عرش پہ پہنچائے اسے میراج دے اسے سیدہ سجاد کہتے ہیں بھئی مجھے ایک سوال کا جواب دو جب کسی امام کو امامت ملتی تھی تو لوگ حدیعہ تہنیت تبریخ پیش کرتے تھے نا ہاں اے امام آپ کو تاج امامت مبارک ہو تاج نبوت مبارک ہو ہاں یہ تاج مبارک ہو مجھے بتاؤ تو صحیح کن حالات میں سیدہ سجاد کو امامت ملی اور تم ظاہران امامت ملنے کے بعد سوال کیے جاتے تھے کرسی قضاوست سچتی تھی مسطد علم بشتی تھی مجھے بتاؤ تو صحیح کن حالات میں منصب امامت ملا اور سوال پہلا کیا کیا گیا بس مجھے یہ بتا دو ہاں سنو گے جس امام کی امامت کی پہلی شام کا نام شام غریبہ ہو اپنی آوازوں کو بلند کرو گے خدا کے لئے جس کی امام کی محمد کی پہلی شام شام غریبہ ہو پہلا سوال کرنے والی پھوپی امہ ہو جو بے مکنہ چادر ہو سوال عجیب کرے اے بیٹا سجاد تم امام وقت ہو ظالموں نے خیموں کو آگ لگا دی بتا یہاں سے ہجرت کر جائے یا انہی میں جل کے مر جائیں سید سجاد کوئی عام ہستی ہے دادارو عام ہستی ہے سنو گے دادارو غدیر میں دین مکمل ہوا تھا محفوظ نہیں محفوظ ہوا کربلا میں محفوظ ہوا کربلا میں پھر کربلا میں اس دین کے دو حصے ہو گئے ایک ماضی ایک مستقبل ماضی کو حسین نے بچایا اور مستقبل کو زینب نے سجاد کے ذریعے کتنا کتنا سال زندہ رہے اچھا آپ نے میڈلس کے لئے احتمام کیا لوگوں کو بلایا انویٹیشن دیئے ہے نا خطیب کو بلایا کہ ذکر سید سجاد ہوگا میرے گھر میں ایسا ہے نا خدا کی قسم یہ واحد آزادار توجہ کرنا سید سجاد کی سیرت کا متعلیہ کرو سامین محترم کتنا متوازن سیرت ہے سرکار کی کہ سرکار سے زیادہ اپنے اہد کا نہ کوئی سید سجاد سے بڑھ کے ازادار ہے نہ عبادت گزار ہے اس نے عبادت اور ازاداری میں توازن پیدا کیا کیا مطلب سنو کے جملہ روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا جارہ محرم کو ازادار وہ بہت مشکل تھا مخترات عصمت کا بے پلان اونٹوں پہ چڑھ کر کوفے کے جانب جانا ہو زہر کا وقت ہوا ایک راوی کا بیانہ روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا سنو کے زیادہ پسر ساتھ کا خیمہ ہے انہوں نے کیا کیا ان ملائین نے آل محمد کے خیمے بھی کیونکہ رات کو جل گئے تھے سایا تھا نہیں اب بند آزا لگو تب تی ریت کس طرح سے گیارہ محرم کا سورہ چڑھا ہوگا اور کربلا کے بند میں زوال کس طرح ہوا ہوگا نہ جانے کس طرح سے ان لوگوں نے نمازیں ادا کی ہوں گی جو حسین کا عزادار بھی ہے عبادت گزار بھی ہے سنو کے جملہ روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا میں ضعیف روایتیں بھی ممبر سے نہیں پڑھتا عزادارو سنو کے یہ روایت مجھے ابھی یاد آئی ذمہ داری سے حوالے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں میرا ساتھ دینا خدا کے لئے عزادارو سننا جملہ روایت کہتا ہے پسر ساتھ کا خیمہ تھا اس خیمے کیا سایا تھا اس نے اندر محسوس کیا جیسے کوئی شخص ہے جو اپنی زنجیروں کو سنبھال رہا ہے اور میرے خیمے کے قریب ہیں اس نے اپنے ایک شخص کو بھیجا کا جا کے دیکھ کیا دیکھا خاکِ گرمِ کربلا میں پسر ساتھ کے خیمے کے ساہی تلے سید سجاد خاکِ گرمِ کربلا پہ تیبم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں جب اس نے آکے پسر ساتھ کو بلایا اور پسر ساتھ پسر ساتھ کو آکے یہ سارا معاملہ بتایا پسر ساتھ نے بتاؤں کیا کہا کہا کہ جاؤ تازیانہ لوگ اس کی پس پہ چابک مارو اور پھر اسے یہاں سے دور لے جاؤ کہا وہ خیمے میں تو نہیں آیا وہ آپ کے خیمے کے سائے میں نماز پڑھ رہا ہے کہا ہمارے غیرت غوارہ نہیں کرتی کہ جنہوں نے ہمارے خلیفے سے بغاوت کیوں ان کے ساتھ اتنی سی بھی ہم نرمی برتے سنو گے عزدہ داروں سید سجاد رقوع کی حالت میں تھے پسر ساتھ کے خیمے کے سائے میں نماز ادا کر رہے تھے اس ملعون نے ایک تازیانہ اٹھایا سید سجاد کی پس پہ مارتا تھا نماز کے دوران اس نے دھکا دیا جس سے امام دور جا کے گرے یہ کہیں فید سید سجاد پہلا جو ہوا آغان ساریان نے پھر جملہ پڑا وہ کہتے ہیں گیارہ محرم کو گیارہ محرم کو اثر کے وقت ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے بھونے ہوئے گوشت کی بھو آتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہاں گوشت چل رہا ہو آغان ساریان نے روایت پڑی میں کبھی نہ بیان کرتا کہ تحقیق کرو کہ اس جنگر بھائیبان میں گوشت کے جلنے کی یہ کہاں سے بھو آ رہی ہے کہ سنو گے آغان ساریان کہتے ہیں جب دیکھا ایک شخص نے آ کے بتایا پیسر ساتھ معاملہ یہ ہے کہ جو سید سجاد کو توق تم نے میخوں کے ساتھ گردر میں پیوست کیا تھا نا اب وہ جلنا شروع ہو گیا آغان ساریان نے پڑی یہ روایت کربلا کے واقعے کے بعد 35 سال زندہ رہا ہے سید سجاد لیکن نہ بابا کو یاد کیا نہ چچا باس کو یاد کیا نہ بھائی علی اکبر کو یاد کیا کربلا میں بڑی مشکلیں بڑے مسائب بڑے مظالم ڈھائے گئے لیکن سید سجاد پیتی سال پچانوے ہجری تک کربلا کے کسی واقعے کو یاد نہیں کیا تین مرتبہ جب یاد کرتے تھے علمانِ علت بیان کی کا تین مرتبہ ایک امامِ معصوم شام کہے اس کی کوئی حکمت ہوگی سنو گے جب ایک مرتبہ شام کہتے تھے تو بازارِ شام یاد آتا تھا جب دوسری مرتبہ شام کہتے تھے تو دربارِ شام یاد آتا تھا جب تیسری مرتبہ شام کہتے تھے زندانِ شام میں چار سال کی سقینہ دونوں وقت مل رہے ہیں دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے سید سجاد کا وسیلہ امامِ زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرو عزادار و ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں اشام 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 بہت مشکل ہے یہ منزلِ شام کو عام نہیں اب اندازہ لگاؤ پچانوے ہجری جب امام کی شہادت کی شب آئی نا یہ وعدی بیس یا اکس کو زہر امام کو دیا گیا چہرہ رمگین ہونے لگا زرد پڑھنے لگا سنو گے جملاتہ داروں جب آخری وقت آیا نا امامِ سجاد کا آخری وقت سنو آزاداروں نہ روایت ہوتی منہ پڑھتا اپنے بیٹوں کو بلایا بچوں کو بلایا ہاں اہلِ خیانہ کو بلایا کہا کہ اب مجھے اب مجھے یہاں سے نہ خالی فرش پر لٹا دو بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ آخری وقت ہے جس کے گلے میں ٹاک ڈالا گیا ہو کسی وقت میں خاردار ٹاک کمر میں لنگر ہاتھ میں ہت کری پاؤں میں بیڑی پورے جسم کو جس کی زنجینوں سے جھکڑا گیا ہو یہ کیفیت اس کے بعد نہ جانے جب پانی آتا تھا سید سجاد کے سامنے تو گریہ کرتے تھے میں کیسے پانی پھیلوں جبکہ میرے بابا کو تین دن کا پیاسا قتل کیا کھانا آتا تھا پھر گریہ کرتے تھے سید سجاد میں کیسے کھانوں جبکہ میرے بابا کو تین دن کا بھوکا قتل کیا گیا کبھی کسی گوز فن کو دیکھتے تھے کہ زبا کیا جا رہا ہے کہتے ہیں مدینہ کے لوگ چھوڑیوں کو چھپا لیتے تھے کہ سید سجادہ اس طرح کربلا پہنچائی یہ سید سجاد کی کیفیت سنو گے بیٹے جنہوں نے یہ مظالم جن کو ذہن میں یاد ہوں کہ ہمارے بابا کے ساتھ یہ مظالم ڈھائے گئے تو ان کی کیا حسرت ہوتی ہے کہ آخری وقت میں ہم اپنے باب کی دعا لیں کوئی نرم بستر ہو کوئی ریشم کا بستر ہو اس پر لٹائیں سید سجاد نے عجیب وسیعتوں کے بعد ایک عجیب خواہش عجیب تمنا اور حسرت کا اظہار کیا کہا میرے بیٹوں مجھے زمین پر لٹا دو اب سوال کرنا بنتا تو نہیں مگر ایک بچے نے سوال کیا بابا صوف و نکاحت بڑھ گیا ہے آپ کا بدن اس قابل نہیں کہ وہ سر زمین پر برداشت کر سکے سنو گے جملہ کہا کہ میرا حکم ہے مجھے لٹا دو سنو گے اتنے میں دوسرے شخص نے نیچے کچھ دری بچھائی امام نے اشارہ کس دری کو بھی ہٹا دو اب امام محمد باقر نے پوچھا بابا یہ معاملہ کیا ہے یہ بھی عالم ہے جس کا علم واہبی ہے لیکن اگر سوال نہ کرتے سید سجاد کی مظلومیت کبھی یاد نہ ہوتی عزداروں ہم تک نہ پہنچتی سنو گے کہا بابا آپ خالی فرش میں چون لیٹنا چاہتے ہیں کہا کہ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے جب میرا بابا خاکِ گرمِ کربلا پہ ایک فرش پہ ایڑیاں رکھا رہا تھا اور روح کو پسے کوئی نرم بسر نہیں تھا کوئی سہارہ دینے والا نہیں تھا ایک ملاؤن تھا جس کے ہاتھ میں کند خنجر تھا تیرہ ضربوں میں میرے بابا کو قتل کر رہا تھا اور ایک بہن دیکھ رہی تھی میں بھی چاہتا ہوں جو میرا بابا آخری وقت میں ایڑیاں رکھا رہا تھا بس عزداروں جیسے لٹایا عزداروں روکفت سے انسری سے پرواز کر گئی روکا پرواز کرنا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ اب ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں راوی کہتا ہے کہ امام کو بقیہ میں سپردے خاک کر دیا گیا تاویزے بند کر کے اب گھر آگئے سنو کہ ایک دن بعد دو دن بعد کیا دیکھا ایک امام کی ناکہ تھی ایک اونٹنی تھی جس پہ امام نے انیس یا پچیس حج کیے تھے وہ ملتی نہیں تھی امام محمد باکر نے اپنے اصحاب سے کہا جا کے ٹھونڈو تو سہی جا کے دیکھا عجیب منظر بقیہ میں جہاں سید سجاد کو دفن کیا تھا نا وہاں ٹکریں مار رہی تھی اس کو گھر لے کے آئے اس کے لئے آپ وہ دانے کا بندوبست کیا پھر دیکھا کہ اگلے دن پھر غائب سنو گے عزدار جملہ سنو گے ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں تیسرے دن جا کے عجیب منظر دیکھا یہ وہ ناکہ جس پہ سید سجاد نے حج کیے تھے تکرے مار مار کے سید سجاد کی قبر پہ مر گئی اب کسی نے پوچھا اتنا عشق اس جانور کو سنو گے جملہ امام محمد ابا کرنے کا میرے بابا نے پچیس حج کیے تھے مگر مجھے نہیں یاد کبھی زندگی میں ایک مرتبہ کسی چاپک یا تازیانے کا استعمال کیا ہو ہائے غریب سید سجاد جس کی پشت کو امت نے تازیانوں سے نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا ماتا میں حسین